بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز آپ دیکھ رہے ہیں قدرت بیوٹی سیکرٹ آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں جی پیارے ویورڈز آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی ویورڈز آج میں آپ کے لئے نسکہ لے کیا ہوں کہ دست الرجی سے کس طرح بچا جائے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دست الرجی کی بیماری کے شکار ہیں تو پریشان ہونا چوٹ دیں یہ میری بہت ہی آسان اور سسٹری ڈیمیڈی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت اچھا ریزرٹ ملے گا دست الرجی میں چھینکی آتی ہیں چھینکہ سبب ناک کی جلل میں پیدا ہونے والی وہ خراش ہے یہ احساس دماغ تک پہنچتا ہے اور ناک میں نمدار مادہ پیدا ہوتا ہے ناک کی جللی میں ایسی خراش کا باعث عموماً گردو گبار کے ذرات وغیرہ ہوتے ہیں بعض اوقات جس بعد بھی ناک کی جللی کو حساس بنا سکتے ہیں ملکی کی کیفیت اور تیز روشنی کے اس باب بھی چھینک پیدا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے سرد، تھنڈی ہوا اور تیز دودھ بھی چھیک آنے کا سبب ہے آنے والی چھیک کو دبانے سے ناک سے خون جاری ہو سکتا ہے اور ناک کی ہڈی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے چھینک کے وقت نتنوں کو بینچ لینے سے بیکٹیریا ناک میں انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں سب سے خطرناک بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے کان کی وسیح ہڈی متاثر ہو کر سمات ختم کر دے گی محضر صحت بیکٹیریا ہوا میں شامل ہو کر دوسروں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں تو اسی لئے چھینک کے وقت موں کو ڈامپ لینا چاہیے بہتر ہوگا کہ اس دوران آپ سر نیچے کر لیں اس طرح چھینک کے ذرات ہوا میں منتشر ہونے کے بجائے زمین پر آئیں گے اگر آپ بار بار چھینکوں کا شکار ہیں تو پلیس میرے اس نسکے کو ضرور ٹائے کیجئے یہ بیماری سے بہت زیادی اور بیماریاں پھیل سکتی ہیں تو اس نسکے کو ضرور ٹائے کیجئے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت اچھا ریزرٹ ملے گا اور یہ بہت ہی میٹھا اور مزے کا نسکہ ہے اور بہت آسان چلیے دیکھتے ہیں اس نسکے کے لئے اگر ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میرا چینل قدرت بیوٹی سیکرٹ اس کو سبسکرائب کریں اور یہ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں میری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے جی اس نسکے کے لئے جو ہمیں سب سے پہلے چیز چاہیے وہ ہے کلونجی ایک چمچ کلونجی لیں گے کلونجی کو آپ نے پیس لینا ہے اب ہم اس نسکے کے لئے لیں گے اس گول ایک چمچ ہی اس سب گول کا لیں گے جتنی کلونجی لیں گے اتنا ہی اس سب گول لیں گے مثلا کہ اگر پچاس گرام کلونجی لی ہے تو پچاس گرام ہی اس سب گول لیں گے اب ان کو مکس کرنے کے لئے ہمیں چاہیے شہد آپ جتنا میٹھا پسند کرنا چاہتے ہیں تو اتنا شہد اس میں ایڈ کر لیں اگر پچاس گرام کلونجی ایڈ کی ہے تو پچاس گرام اس سب گول ایڈ کی ہے تو سو گرام آپ شہد ایڈ کر سکتے ہیں کلونجی کو آپ نے پیس کر اور یہ جو باقی اجازہ ہیں ان میں مکس کر لیں روزانہ ہر کھانے کے بعد ایک چمچ کھائیں روزانہ ہر کھانے کے بعد جب بھی کھانا کھائیں اس کے بعد ایک چمچ اس کا کھائیں دو ہفتوں کے استعمال سے ہی انشاءاللہ ہر قسم کی ڈسٹ لرجی ختم ہو جائے گی یہ بہت ہی زبردست اور آزمایا ہوا نسکہ ہے اس نسکے کا جس نے بھی استعمال کیا اس کو بہت اچھا ریزلٹ ملے ہے تو پلیز اس نسکے کو ضرور ٹرائے کیجئے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس نسکے کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہمیں کلونجی چاہیے اس سب گول چاہیے اور شہد کلونجی تو ویسے بھی بہت ہی اچھی ہے نبی قرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلونجی استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کے لئے شفا ہے کلونجی دراصل ایک قسم کا گاس ہے اس کا پودہ خوددرو اور چالیس سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے بلکل سوم سے مشابہ ہوتا ہے تو پلیز اس کو ضرور ٹرائے کیجئے ڈسٹ الرجی سے نجات حاصل کریں اس کو استعمال کر کے ہمیں بس تین چیزیں چاہیے کلونجی، اسب گول اور شہد یہ تینوں چیزیں موصلی گھر میں موجود ہوتی ہیں اس کو ضرور استعمال کیجئے ڈسٹ الرجی سے نجات حاصل کرنے کے لئے اس سے آسان نسکہ اور کوئی نہیں ہوسکتا تو یہ آزمایا ہوا نسکہ ہے جس نے بھی استعمال کیا اس کو بہت اچھا ریزلٹ ملے ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور استعمال کیجئے اس سے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ ہر قسم کی ڈسٹ الرجی آپ کے ختم ہو جائے گی اور آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اور بار بار چھیکی آنا تو ویسے بھی ہماری طبیعت کو بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ین اس کا ضرور پسند آئے گا اگر پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں جیسا کہ میں نے اس نسکے کو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو آپ بھی پلیز اس نسکے کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک ضرور کریں کیونکہ اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں یہ بالکل فری ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اب مجھے اجازت دیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملوں گی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے خدا حافظ